نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہیماچل دستگ کی پرسطتی دستگ دن بر میں ہوں آپ کے ساتھ یشپال سنگھ آئیے نظر ڈال دیں آج کے مکھے سماچاروں پر باشپا بیدھائک پر پتنی نے لگائی مانسک طور پر پریشان کرنے کے عروب پی ایم سی ایم سے مانگا نہائی سندر نگر میں گھر سے چٹا برامت کرنے گئے پولیس کرمی کی جیم میں ملی چرس پریبار نے جم کر کیا ہنگامہ شوشل میڈیا پر بیڈیو بائرل باشپا کے دباب میں کام کر رہے بیشبی دیالے کلپتی این ایسیو آئی کے تین چاطروں کے نشکاشن پر کانگریس ادھیکش کلدیپ سنگھ راتھور نے جڑے آروب سنولی پنچائید نے پیشکی میں سال ایک سو دو سال کے بزرگ کا منایا جنم دن تین کونٹل ماخن اور میبوں سے سجے گا شیبلنگ بیازنات شیم مندر میں تیاریاں تیز اور اب سماچار پستار ہمارچل پردیش کے کانگڑا جلہ کے دھرمشالہ سے بھاجپا بیدائیک بشال نہریہ ایک وار پھر سے سرکھیوں میں ہیں ایک وار پھر ان کی پتنی اور ایچ ایس ادھیکاری اوشین شرمہ نے ان پر پرتارنا کے اروپ لگائے ہیں اوشین نے ساتھ ہی کہا ہے کہ ان کے پتی نے شوشل میڈیا پر پورانے بیڈیو ڈال کر یہ برانتی فیلانے کی کوشش کی تھی کہ ان میں صلح ہو گئی ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے بلاسپور میں میڈیا سے باچیت میں اوشین نے اروپ لگایا کہ دھرمشالہ کے بیدائیک بشال نہریہ انہیں اب بھی مانسی گروپ سے پریشان کر رہے ہیں اس معاملے پر اوشین نے پردان منتری نریندر مہدی اور مکہ منتری جیرام تھاکور سے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ دھرمشالہ میں ستہ کے دروپیوں کو روکا جائے مانڈی جلا کے سندر نگر میں چٹے کی گپت سوچنا پر نگر پرشت کشیتر میں چھاپا ماری کے لیے پہنچی مانڈی جلا پولیس کی سپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کی ٹیم سویم ہی ٹیم کے ایک سدسے کے پاس چرس ملنے پر گھر گئی ٹیم سدسے کے پاس چرس ملنے پر گھر کے لوگوں نے جم کر ہنگامہ کر دیا بعد میں ٹیم کو یوب کو کلین چٹ دے کر اپنا پلہ جاننا پڑا اس مامڈے کے بیڈیو بھی شوشل میڈیا پر بائرل ہوئے ہیں جس میں پریزن اروپ لگا رہے ہیں کہ پولیس انہیں فنسانا چاہتی ہے اس دوران پولیس جوان اور گھر کے لوگوں میں جم کر بحث باجی بھی ہوئی دراصل ٹیم کو سوچنا ملی تھی کہ نگر پرشت کے ایک وارڈ کا یوبک چٹہ بیچنے کا کام کرتا ہے اور اس کے پاس ایک دن پہلے ہی چٹے کی بھاری کے پہنچی ہے سوچنا ملنے کے بعد ٹیم کے سدھ سے بارڈ پرشت اور کچھ انہیں لوگوں کو ساتھ لے کر یوبک کے گھر پہنچے پولیس ٹیم کے پہنچنے کی سوچنا ملتے ہی وہاں آسپلوس کے لوگ بھی آگئے یوبک کے پریزنوں کا کہنا ہے کہ پولیس جان بوس کر ان کے بیٹے کو جھوٹے کیس میں فسانا چاہتی ہے اس لیے پہلے سے ہی انہوں نے اپنے پاس بھانگ رکھی ہوئی تھی اس پوری کارروائی کے ویڈیو بھی موقع پر موجود لوگوں نے بنا لیے اور شوشل ویڈیا پر اپلوڈ کر دیے بھائی اس ماملے میں پولیس ادھیکشک شالنی اگنی ہوتری نے کہا کہ ایس آئی ایو کی ٹیم گپت سوچنا پر ہی یوبک کے گھر چھاپے مارے کے لیے گئی تھی اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کی جانچ کروائی جائے گی کانگریس ادھیکش کلدیپ سنگھ راٹھور نے بیشو بیدیالے کلپتی پر آروپ لگایا ہے کہ بے بھاجپا کے دباب میں کام کر رہے ہیں انہوں نے این ایس یو آئی کے تین چھاتروں کے نشکاشن پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کلپتی کا یہ نرنے پوری طرح سے الوک تانتریق ہے اور اسے ایک قدابی سہن نہیں کیا جا سکتا راٹھور نے کہا کہ این ایس یو آئی کے چھاتر کلپتی کے پاس بیشو بیدیالے پستکالے با شاترواز کھولنے کی مانگ کو لے کر شانتی پونڈ ڈھنگ سے ملنے گئے تھے لیکن کلپتی نے ان کی اس مانگ پر کوئی تبضیو نہ دے کر اپنا تانہ شاہی رویہ دکھایا انہوں نے کہا کہ چھاتر ہیت میں کلپتی کو نشکاشن کا فیصلہ ترنت نرست کرتے ہوئے پستکالے با شاتروازوں کو کھولنے کے آدیش چاری کرنے چاہئے راٹھور نے کہا کہ اگر این ایس یو آئی کے ان چھاتروں کا نشکاشن جلد راد نہ ہوا تو کانگریس چھپنے ہی بیٹھنے والی کانگریس کو چھاتر ہیتوں کے سریکشن کے لیے کسی بھی اندولن کے لیے پریریت نہ کریں انہوں نے کہا کہ بیشو بیدیالے کو رازنیتی کا اکھاڑا نہیں بنایا جانا چاہئے اس لیے کلپتی کو چھاتر ہیت سے جڑے مسلوں پر گھمبیرتہ سے بیچار کرتے ہوئے انہیں حل کرنا چاہئے جلاؤنا کی گرام پانچائز سنولی کی پردھان جسویرکور اور سمست پانچائز دستیوں نے ایک سرہانیے کارے کیا ہے جس کی سب اور پرشنشا کی جارہی ہے پتہ جا رہا ہے کہ گاؤں کے سب سے ادھک آئیو کے بزرگ گرچرن پرساد کا جنب دن پانچائی دوارہ منایا گیا ہے گرچرن پرساد ایک سو دو سال کی آئیو پوری کر کے ایک سو تینوے سال میں پرویش کر چکے ہیں گرام پانچائز سنولی اور راملیلا کمیٹی سنولی کے پتہ دکاریوں دوارہ برث ڈیکیٹ کاٹ کر ان کا جنب دن بنایا اور انہیں شوال بھینٹ کر سمانت بھی کیا اس موقع پر اپستیت لوگوں نے گرچرن پرساد کی دھیرگائیو اور اچھے سواست کی پرمو سے کامنا بھی کی پانچائیت کے اس کارے کی ہر کوئی سرہانہ کر رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بزرگ ہماری دروہ رہے ہیں اور آج ان کے سمان میں کیا گیا یہ کارکرم کابلی تعریف ہے دولہ دھار کی گود میں ستیت بیجنات کا ایتھیاسک شیمندیر جہاں ایک طرف اپنی پراکرتک چھٹا ایم بے جوڑ ہست شلپ کلا سے پورا ورش شردالوں اور پرٹکوں کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے تو بھائیں دوسری اور لہوڑی اور مکر سنکرانتی پر بھی یہاں انوٹھے انداز میں منائے جاتا ہے مکر سنکرانتی پرپر شیمندر بیجنات میں بھگوان شیب ایم پاروتی کی اردھ ناریشور پاون پنڈی پر شکربار کو تین کوئنٹل دیسی گھی اور میبوں سے شنگار کیا جائے گا مندر کے پزاری بتاتے ہیں کہ دیسی گھی کو ایک سو آٹھ وار دھوکر بنائے گئے ماخن کو شیبلنگ پر مکر سنکرانتی تک سوکھے میبے آدھی کے ساتھ شنگار کر گرت منڈل تیار کیا جائے گا اور بیس جنوری تک اسے شردالوں کے درشنوں کے لیے رکھا جائے گا انہوں نے بتایا کہ 21 جنوری کو پنڈی پر لیپ کیے گئے ماخن کو پرساد کے روپ میں شردالوں کو بانٹا جائے گا بتاتے چلیں کہ مانتہ یہ بھی ہے کہ پرساد کے روپ میں دیے جانے والا ماخن اسادے روگوں خاص کر چرم روگوں آدھی کو ٹھیک کرنے کے لیے کافی لابدائک ہوتا ہے مانڈی سٹیٹ کے راجہ جو تھے وہ بھوٹنات کے مندر میں بہن کے بگرے کو لے جانا چاہتے تھے انہوں نے سون رکھا تھا کہ وہ صرف سپاہن ہے اور صرف پورک صرف مورتی ہے کیوں نہ اس کو مہا پر سابر کیے جائے مانڈی میں تو راجہ نے اپنے جوان پندوں کو لے گا بیاست میں وہ بہنیدات میں آئے اور انہوں نے بھوان سے پوزا چارچنا کرنے کے بعد براثنہ کی بھوان میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں ایسا وہ مند میں سوچ ہی رہا تھا سنکل بھی کر رہا تھا کہ راجہ سچیت ہو گیا اور اس کو سوپن میں بھوان نے کہا کہ تم میری سوگرہ کو ہاتھ میں لگانا نہیں تو تیرا منڈی سٹیٹ ہی ناس کر دوں گا تو راجہ نے پھر یہ سوپن جب سچیت ہو کہ سوپن بستہ سے باہر آئے رہا تو انہوں نے اپنے منتریوں اور بیدوان لوگوں سے کھا کہ مارا ہی ایسا ایسا ہے مجھے بھوان نے ایسا کیا میں دو منٹ میں تو بے خوش ہو گیا تھا تو اس بے خوش ہی میں مجھے بھوان نے ایسا ایسا بھتایا مجھے بھوان نے کہا کہ بھوان نے ٹھیک آئی ہے یہ سید ستھان ہے یہاں آت لگانا میں ٹھیک نہیں ہے تو راجہ نے کہا کہ اس کا منتریوں نے کہا اور اس کے جو بھوان پھن تھے انہوں نے کہا کہ اس کا پراشتیت کرنا پڑے گا نہیں تو یہ بہت بڑا افراد ہوگا تو انہوں نے راجہ نے کہا کہ میں یہاں پر سومن پکا گھی چلائے کروں گا تو آج تک اب تو سومن سے بھی جاڑا چلائے جاتا ہے لیکن آج تک وہ گھی کی ایسی مکھن کی پردہ چلی ہوئی ہے اور صدین اوپر پرچین ہوتی آئی ہے تو آپ کو سادھالو بہت سے دیتے ہیں گھی اب جو بھی سادھالو دینا چاہے تو اس گھی کو دے لیتے ہم جمع کرتے ہیں اس کو مکھن گھی کو مکھن منا جاتا ہے مکھن کے روز میں تو بہت سے لوگ اس کو ایک سوارٹ پانی سے دھویا جاتا ہے دھونے کے بعد اس کا مکھن منا جاتا ہے پھر بھوان کو رات کو بھگران کی اوپر لگائی جاتا ہے اس کے کئی پر کا کردائی فرسے سے لگا ہے مندر کا ہی تیا